بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بٹی ناظرین ایک خامدان کی روایت ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر حملہ کرتے ہیں آخر بلی تھیلے سے باہر آگئی سترہ نومبر کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کیپٹن سفدر صاحب کا اہم تلین انکشاف ہوا ہے جس جج نے گلگت بلتت سانیہ کا جان لکھا تھا وہ اٹھائیس اکتوبر کو امریکہ گئے اور واپسی پہ نواز شریف سے ملے اور پاکستان سے کچھ ماضی میں بریف کے سلجانے والوں کے سابزادے گئے اور یہ سادش تیار ہوئی کیا عمران خان کیا ایسا کیا کہ آپوزشک جماعتوں کو نہ صرف یک جا کر دیا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک ہو گئے بلکہ اب باہر بیٹھے ایک مجرم نواز شریف صاحب کو پی سیو جج کا سہارہ لینا پڑا اور ایک ایسی چیز کو حبر بنانے کی کوشش کی گئی ایسا اقزام لگانے کی کوشش کی گئی جس کا حقائق سے واسطہ ہی کوئی نہیں ناظرین پتا چلا ہے یہ کہ مریم نواز نے اپنے آپ کو قانون سے بچانے کے لیے ان کے بیٹھے والد محترم سابق وزیر آزم نواز شریف نے امریکہ میں لندن میں بیٹھے رانا شمیم جنہیں انہوں نے ہی تائنات کیا تھا اپنی وزارت عزمہ کے دوران گلگت والدستانی کا چیف جاج ہے ان کو لندن طلب کیا وہ بھی بڑے سمجھدار نکلے آج شہزاد اکبر نے یہ بانڈا پھوڑ دیا شہزاد اکبر نے جو تھیلے میں بلی بند تھی جس کے اردگرد نوٹوں کی تھدیئیں بھی تھی وہ شہزاد اکبر وزیر آزم کے اعتصاب کے ایڈوائزر نے وہ بانڈا پھوڑ دیا جس کی وجہ سے مسلم لیگ نئی مشکلات کا شکار ہونے جا رہی ہے شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ رانا شمیم کو مسلم لیگ نون نے امریکہ بجوایا اور واقسی پر وہ نواز شریف سے ملے اس کا اظہار انہوں نے عرش شریف کے پروگرم پاور پلے میں کیا ہے اور ہم سے بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب رانا شمیم ادھر گئے تو انہوں نے کہا ان سے مشاورت کی کہ میری بیٹی اور دماد میں سخت مشکل میں ہیں ہم میں عدالدوں سے سزا جافتا ہوں ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ بدنام ہو اور ہمارے کیسوں سے سننے سے ڈر جائے اس موقع پر بعض لوگوں کا کہنا اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی انہوں نے کہا جب رانا شمیم نے کہا تو میں نہ کسی مشکل میں آ جاؤں تو انہوں نے کہا ہم نے ماضی میں سپریم کورٹ میں بھی حملہ کیا تھا ہمارا کسی نے کیا کر لیا رفیق تارڑ ہمارے لیے بریف کیس لے کے کوٹے گیا تھا ہم نے اس کے بیٹے کو نوادہ ان کو صدر بنا دیا ہماری حکومت آئی تو رانا شمیم صاحب آپ کی قسمت بدل جائے گی کہا جا رہا ہے کہ جو ماضی میں ان کے لیے بریف کیس لے کے جاتے رہے تھے ان کے سابزادے بھی لندن پہنچ گئے لندن پہنچ کے پھر پاکستان میں کچھ وکلا سے مشابرت کی گئی کہ نواز شریف کو سزا سے بچانے کے لیے یا کیس کو ڈلے کرنے کے لیے کیا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈر کے بیک فوٹ ہو جائے اور ہمارے کیسوں پر بروقت فیصلہ نہ ہو اور ہمیں ریلیف مل جائے جس پر کہا جا رہا ہے ایک ٹی وی کے مطابق سابق ایک صدر رہے ہیں جن کے بارے میں ماضی میں عدلیہ میں توڑ بڑ کرانا اس قسم کے الزامت وہ بینہ طور پر رہے ہیں ان کے سابزادے گئے اور رانا شمیم سے ایک ایفیڈیوٹ تیار کروایا گیا کہ جب وہ جاجت دو دار اٹھارہ میں اس وقت کے چیف جسٹس ساکم نصار صاحب نے ان کے سامنے ایک ٹیلی فون کیا کہ مریم نواد و نواز شریف کو سزا دینی ہے ناظرین ان لوگوں نے عوام کو اتنا بیپ کو سمجھ لیا ایک وقت کا چیف جسٹس تھا ساکم نصار اس نے اگر کوئی ایسا جس کے جس کی انہوں نے تردید کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے ماضی میں اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی اس نے مجھے رکیسٹ کی میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے وزارت قانون کا کام ہے یا وزیر آدم کا قانون ہے اس شخص کے سامنے کون بھی کرے گا ٹیلی فون یہ تو ایک کومن سینس ہے کہ اگر کسی بھی بڑے آدمی نے چیف جسٹس نے کرنا ہے تو کسی انہوں نے آدمی کے سامنے ایسے آرڈر نہیں دے سکتا ہے اسے اقل ہی تسلیم نہیں کرتی جسے اقل تسلیم نہ کرے اس میں ہمیشہ آرگومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے ناظرین آپ بھی سوچیں کہ کوئی چیف جسٹس یہ حرکت کر سکتا ہے کہ انہوں نے آدمی کے سامنے جو آکے بیٹھا ہے تو اس کا حرکت کرے خیر ساکم نصار نے کہا یہ حقائق برعکس ہے اس میں جھوٹ ہے بے بنیاد ہے نہ کبھی ایسی بات ہوئی نہ اس کا سائی وال سے وہ بستہ ہے پیسٹھ سال کی عمر میں نواز شریف صاحب نے ان پہ میربانی کی اور انہیں گلگلد بلسستانیہ کا جاج لگا دیا وہاں بھی نہم انکشافت ہے کہ ارب اور روپے کی فیوری لی گئی ارب اور روپے کی فیوری لی گئی پھر ان کے سابزادے کو رانا شمیم صاحب کے سابزادے کو شباز شریف صاحب نے اپنی بزارت حالہ کے دور میں پنجاب کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنن لگا دیا کہتے ہیں انہاں ونڈے رے اڑیاں پو پو اپنے آنوں اندازہ کریں میں کسی ایک شخص کا بنام نہیں لوں گا آصف سعید کھوسا نے سیسلن مافیا اور گارڈ فادر کا ذکر کیا تھا وہ اگر آپ فلمیں دیکھیں نا تو آپ کو اس میں پاکستان کی اکس نظر آئے گا کہیں نہ کہیں ہر جگہ نہیں ہرگی دنی پاکستان میں بہت بہت اچھے لوگ ہیں ادھر شہداد اکبر کے مطابق لندن میں طویل مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ایک لیٹر لکھا جائے جس میں ماضی کی کہانی بنائی جائے کہ لندن سے ساکم نصار صاحب نے رانا شمیم جن کے بارے میں خود بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں پی سی اور جہ جہ نے نکال دیا گیا سندھ میں ڈپٹی ٹارنی جنرل رہے اور کہا جاتا ہے بعض جگہوں پر کہ ان کے مسلم لیگ سے بہت زیادہ قریبی مراسم ہیں اور ایک دو لوگوں کے رشتے دار ہیں انہیں یہ لالج دی گئے کہ اگر مسلم لیگ نور کی حکومت آئے گی تو آپ کو پہلے سے زیادہ نوادہ جائے گا انہوں نے رضا مندی ظاہر کر لی اور ایک لیٹر ڈرافٹ کیا جو ابھی تک نہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچا نہ وہ ہائی کورٹ کے پاس پہنچا نہ حکومت پاک کے سر کے پاس پہنچا ایک اخبار میں خبر شائع ہو جاتی ہے اور اس میں یہ الزام لگا دیا جاتا ہے جس پر ہم نے آج اتزاد احسد سب سے بات کی تو انہوں نے کہا اس ایفی ڈیوڑ کا حلفیہ بیان کی ردی کی ٹوکڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے ردی کی ٹوکڑی کو بھی اس کا جگہ ضائع کرنے کے مترادیف ہے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو آئی ہے ایک جج صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا یہ پہلی قصہ اس کے بعد اور آئے گی لگتا ہے دوسری قصہ مریم نے اپنی بات پوری کر دی دوسری قصہ رانہ شمیم کیا گئی اور اب تیسری قصہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت کے بارے میں اسی طرح سے یہ خبر لانچ کی جائے گی اور مارکٹ میں پھیلی جائے گی کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ روز دلیہ سیاست دانوں کو آگے نہیں جانے دیتے ناظرین بدقسمتی دیکھیں کہ خود سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے نواز شریف اور اس کے بعد پاکستان آ کے وزیر ادب منتے ہیں پھر مشرف سے ڈیل کر کے پھر دوبارہ سعودی عرب جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر وزیر ادب منتے ہیں عدالتوں سے سزائے ہوتی ہیں جیل میں ہوتا ہے بیماری کا مہانہ بنایا جاتا ہے حسطہ لے جایا جاتا ہے پھر اس وقت دو سال سے چار ویک کے لیے جانے والا بندہ اس وقت لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو کس طرح ڈیمیج کر رہا ہے اس کا گیس آپ خود کریں کیا یہ بات سچ نہیں کہ آمد جس پر الزام لگانے رانا شمیم صاحب انہوں نے تو اس وقت میں وہ کیس ہی نہیں سن رہے تھے وہ اس میں تھا ہی نہیں کیا اداروں کو خوف صدا کر کے نواز شریف یہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر جتنے وہ حملہ کریں گے وہ ڈیفینسیب ہو کر پیچھے ہو جائیں گے اور نواز شریف کی حمایت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ہرگز احسان نہیں ہے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ انہیں پالتی رہی انہیں بڑا کیا پال پول کے جوان کیا انہوں نے جس جس نے پالا اسی کے خلاف ہی کام کی اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان سے حکومت نہیں سنبل رہی سخت مشکلات ہیں مہنگائی دن بہ دن اسمانوں سے چیختی ہے کرپشن اپنی جگہ ہے لیکن اس ماضی میں تین تین بار حکومت کرنے والوں کا کوئی عوام اعتبار نہیں کر رہی ان کی کال پر واپس احتجاج ہی نہیں کر رہی یہاں تک کہ ان کے اپنے عرقین سمبری نے کہہ دیا ہم نے ستیفے نہیں دینے جاؤ بھاگو خود نون لیگ کے عرقین سمبری نے کہہ دیا ہم نے ستیفے نہیں دینے یہ نواز شریف خاندان بچاؤ مہیم ہے یہ سیاست نہیں ہے اور اس کے لیے ایک سابق جج کو استعمال کرنا نہایت نہ مناسب اور غیر آئینی سی بات لگتی ہے ناظرین کیا اس دفعہ بھی اداروں کو ڈرا کر نون لیگ اپنے مقاصد حاصل کر لے گی یہاں جن لوگوں نے یہ جال سازی کی ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے اگر اس طرح سسلن مافیا اور گارڈ فادر کو قانون کی گرفت میں نہ لائے گیا تو پاکستان میں قانون پر لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا آل لڑی خاصی حد تک لوگ ڈاؤٹ فل ہیں کہ انہیں انصاف نہیں ملتا انصاف طاقت ول کے گھر کی رکھیل بن چکی ہے پاکستان میں کیا ایک ایسا ملدم جو لندن میں بیٹھا ہو ایک جج کو بلا کے ایسی کرے اور اس پر سو موٹو تو لے لیا لیکن بد قسمتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس سو موٹو میں اب اس کے ماسٹر مائنڈ جو پیچھے تھے رانہ شمیم سے بیان حلفیہ لکھانے والے جو پاکستان سے بھی گئے تھے سابق صدر کے سابزادے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے والد صاحب بریف کیس کی ایکشینج کے بڑے ایکسپرٹ ہیں کیا ان کے خلاف کاروئی ہوتی ہے یہاں یہ سو موٹو جو محترم چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد نے لیا ہے اس کیس کو نون لیک کی سٹیٹیجیاں کے لبا کر دیا جائے تاخیری حرب استعمال کیے جائے فیصلے نہ ہو پائے اور ادارے اتنے خوف صدا ہو جائے کہ نواز شریف کی فیملی میں سلنڈر کر دیا جائے اب عدلیہ کا امتحان ہے کہ ان کے ایک سابق چیف جسٹس آنوریبل ساکب نصار پر الزام لگا ہے مجودہ ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے جج ساب پر الزام لگایا گیا ہے جو اس وقت وہ کیس ہی نہیں سن رہے تھے کیا عدلیہ ایسے جھوٹوں کو منتقی اجام تک پچائے گی اب یہ کام عدلیہ کے پاس ہے اس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے خبرشاہ اپنے والے مالک رپورٹر اور رانہ شمیم کو ڈونڈ لیا ہے الزام لگانا تو ناظرین بڑا آسان ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا ثبوت دیتے ہیں جبکہ ساکب نصار صاحب نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ نہ کبھی ایسی بات کا وجود تھا نہ ہے نہ ہو سکتی ہے یہ شخص کے قرادار اچھا نہیں تھا جب جج تھے انہوں نے کچھ غلط فیصلے کیے تو میں نے انہیں ختم کیا اس کے علاوہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا ناظرین کیا ایک ایسے شخص جن کو ایک سیاسی جماعت نے پالا پوسا ہو جوان کیا ہو نجائز عدوں پر تائینات کیا ہو کیا وہ پورے اداروں پر حملہ آور کی اسے اجازت دیزت دیا ہے وزیراعظم عمران حافظ آپ کے لیے بھی وقت کم ہے آپ منگائی پر قابو نہیں کر پا رہے آپ گوڈ گورنرز نہیں کر پا رہے آپ کی تمام خامیوں کی وجہ سے صرف آپ پوزیشن کے آپس میں تقسیم ہونے شریف فیملی کی آپس میں لڑائی اور نون لیگ پیپلز پارٹی ملانا فضل ازاہ کا ایک دوسرے پر ادوے اعتماد کی وجہ سے آپ بچتے آ رہے ہیں منہ ادوے اعتماد کے لیے نمبر گیم پوری ہو چکی ہے آخری ناظرین آپ کو خبر دیتا چلوں کہ جو نئے پارڈی نیس میں دو طرح میم کرنا چاہتی تھی حکومت الیکٹرونک مشین نئے پارڈی نیس اور اوورسیز پاکستان کے لیے جو پہلے قاف لیگ نے اعتراض کیا تھا انہوں نے رضا رمی کا اظہار کر دیا اور ایم کیوں نے بھی رضا اس میں اسے پاس کرانے میں حکومت کا ساتھ دینے کا اظہار کر دیا اور طبقوں کی جا رہی ہے کہ اندھا چند دنوں میں دونوں ترامیم کامانین میں ترامیم جوائنٹ سیشن میں منظور ہو جائے گی کیونکہ پرویز لائی صاحب کے سابدہ دے مونو سلائی کی آج وزیری آدم سے پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ان کے خدشات دور کر دی ہیں جبکہ ایم کیو ایم بھی حکومت پاکستان عمران حاقہ ساتھ دینے پر تیارہ دونوں آئینی طرح میں منظور ہوتی ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا دجکہ ہوگا کیونکہ ٹھپا مافیا کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ الیکٹرونک ری فارمز آئے اور پاکستان کو ووڈ کا حق ملے یہ بھی میں نہیں کہتا کہ اس مشین سے دھاندری ہتم ہو جائے گی اس میں بھی اگر کمیہ ہیں تو وزیری آدم عمران حاقہ کو چاہیے کہ قانونی اور آئینی اور آئی ٹی کے ایکسپرڈ لاکر صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنائیں جب تک صاف شفاف الیکشن سو فیصد یقینی نہیں ہوتے تو اسی طرح کی قیادت آتی رہے گی جو سیاسی سرکاری اداروں میں انٹرفیرنس کر کے اپنے بندے بٹھائے گی پھر ان کو استعمال کرے گی پہلے ان کو نوازے گی پھر ان سے ویبر لے گی غیر آئینی طور سے ناظرین ساری صورتحال آپ تک رکھی وزیر آدم عمران حاں لگتا ہے کہ پھر آپوزیشن کے سامنے ڈٹھ گیا ہے شاید انہوں نے اسی لیے گانا بنایا تھا ڈٹھ گیا ہے کپتان کیا وزیر آدم عمران ہاں کے ڈٹھ جانے سے آپوزیشن کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے اسی لیے ادم اعتماد کی باتیں اچانک رک گئی ہیں اور لانگ مارچ کے بھی رک گئی ہیں آنے والے چند دن اہم ہیں یاد رکھیں کہ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب کرپشن کا خاتم ہوگا اپنے اردگرد رہنے والوں کو خیال رکھیں پاکستان زندہ بات